نمسکار میں ہوں پیتی رکھنندن ہیروشیما میں جی سیون سا میلن چل رہا ہے امریکہ سمیت دنیا کی مہا شرکتیوں کے بیچ مہا منتن کا دور جاری ہے پی اے موڈی سمیت دنیا کے دگج ہیروشیما میں ہے اور اسی کو دیکھ کر جنگ پنگ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں لیازہ چین نے کشمیر کے خلاف پروپاگینڈا شروع کر دیا ہے کشمیر مدے پر پاکستان کا سمرتن کرتے ہوئے چین نے شرینگر میں ہونے والی جی ٹوینٹی کی بیٹک سے بائی کورٹ کا اعلان کر دیا ہے چین اکیلا نہیں ہے جو کشمیر کشمیر چل رہا ہے میرے پیچھے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں جنہیں دیکھیں اب سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں دراصل شانتی ویرو دھی انہی کٹر پنتیوں کو آج ہم ایکسپوز کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے اس وقت کی جو بڑی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ہیرو شیما میں جہاں جی سیون کا سمیلن چل رہا ہے اور پردھان منتری کو جو دوسرے ان کے کاؤنٹر پاتس ہیں بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کر رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف جی ٹوینٹی کو لے کر شرینگر کی تیاریوں کی تصویریں آپ کے سامنے لیکن اس بیچ ایک بڑی جانکاری آ رہی ہے بڑی خبر اس وقت اب اپنے ویورز تک پہنچانا چاہتے ہیں کشمیر کے خلاف چین کا پروپگینڈا کس طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے اسی سے ڈوڑی بریکنگ نیوز ہے کشمیر کو بتایا ہے ویبادت اکشیتر چین نے اور جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں آنے سے ہی چین نے انکار کر دیا دیکھئے وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن کس طرح سے بھارت کو لے کر جی ٹوینٹی کی بیٹھک میں چین نے ایک ایسا پروپگینڈا کھیلا ہے جس کو آنے والے سوے میں چین کے خلاف ایک بڑے بڑے ایجنڈے کے طور پر سوال کیا جا سکتا ہے بھارت کی طرف سے کیونکہ اگر جی ٹوینٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے اور چین اگر اس میں نہیں آ رہا ہے تو بھارت کے پاس آنے والے وقت میں بہت کچھ ہوگا بولنے کے لئے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کشمیر مدے پر بھارت کی چین کو دو ٹوک ہے اور کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے اور رہے گا کسی کو بھی ٹپنی کا ادھکار نہیں ہے کلیر میسیج ٹو چائنہ کہ بھارت کا ابھن حصہ ہے کشمیر اور اس ابھن حصے کو کوئی بھی ویوالت اگر کہے گا تو بھارت برداشت نہیں کرے گا دیکھیں جیسے ہم بکا رہے ہیں آپ کو کہ چین نے کس طرح سے پاکستان کے ساتھ سر میں سر ملایا ہے اور شانتی ویرودی کٹرپنت کی ٹولی جو اس وقت ٹیکس آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے مطلب اور مائنے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں چین کے پرپوگینڈے پر بھارت کی دو ٹوک سامنے آ گئی ہے جس میں بیوالت اکشیتر G20 کی بیٹھک میں بتا رہے ہیں اسی لئے نہیں جانا چاہ رہے ہیں بائیکارٹ کرنے کی بات چین کی طرف سے کہی گئی ہے لیکن بھارت نے کس طرح سے کلیر میسیج دیا ہے کہ ایسے بیانوں کو ہم سیرے سے خارج کرتے ہیں ریزن بھی آپ کو ساتھی بتا جاتی ہوں کہ بھارت نے کیوں ایسی بات کہی ہے لیکن اس سے پہلے چین کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھ لیجئے ہم G20 بیٹھک میں شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں چین نے بتا دیا ہے لیکن بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی پکش ہماری سپشل سٹی سے واقف ہے پہلی دفعہ نہیں ہے ہم پہلے بھی بہت بار کہہ چکے ہیں کہ کشمیر ہمارا ابن حصہ ہے کشمیر وبادت اکشیتر ہے چین بتا رہا ہے G20 کی بیٹھک میں شامل نہیں ہونے کی وجہ لیکن وہیں دوسری طرف کشمیر ابن اور ابھیج حصہ ہے ابھیج حصہ ہے یہ بھارت کہہ رہا ہے اور جو بات بھارت آج نہیں آج نہیں لگاتار 1947 سے کہتا آیا ہے کہ کشمیر کس طرح سے ہمارا ابھیج حصہ ہے اور اس کے علاوہ کشمیر وبادت اکشیتر ہے اس کو لے کر اور زیادہ گیما گیمی بڑھ رہی ہے لیکن کشمیر ویروڈی جو بریگیڈ ہے یہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں شہباز شریف جنہیں آپ بہت اچھے طرح سے آج کے دنوں میں زیادہ واقف ہوں گے کیونکہ جو اتنی ہائی توبہ پاکستان میں مچی ہوئی ہے یہ وہ بریگیڈ کے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں سرگنا ہے یہ اس وقت کشمیر ویروڈی بریگیڈ کے سرگنا ہے کشمیر کے لئے آواز اٹھائیں گے ایسا وہ کہتے نظر آتے ہیں دوسرے ہیں شریف چنگ پنگ کشمیر وبادت اکشیتر بتا رہے ہیں اور جی ٹوینٹی کی بیٹک سے کنارہ کرنے کی وجہ مان رہے ہیں اب ہے رجب طیب ایردوگن ترکیے ترکیے کس طرح سے اس بریگیڈ کا بڑا حصہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کشمیر پر ہم پاک کی باتوں کا سمرتھن کرتے ہیں اور کشمیر کو لے کر پاکستان کیا کہتا ہے کہ ہم کشمیر کے لئے آواز اٹھائیں گے تو کل ملا کر جو بڑی تصویر سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ کشمیر ویروڈی بریگیڈ کی وہ تین تصویریں ہیں تین ایسے شخصیت ہیں جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو لے کر بھارت کے عویبھاج حصے کو کس طرح سے ایک الگ نظریے سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑی تصویر آپ کے سامنے چین کو لے کر کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں چین نے کیا کیا بولا ہے پاکستان کی بولی میں شانتی ویروڈی کٹر پنٹولی کو لے کر یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کشمیر ویروڈیو پر انڈیا کا باؤنسر کس طرح سے سامنے آئے یہ بھی میں آپ کو بتا رہیتی ہوں دراصل شہباز شریف شی جنگ پنگ رجیب تیب تو ایرگونن یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ کشمیر کے لئے آواز کشمیر ویوادی کشمیر پر اٹھائیں گے آواز یہ میں آپ کو پیچھے جو گرافکس ہے وہ میں دکھا رہی تھی اس کے ہیں ڈیٹیل لیکن جو ابھی آپ کے سامنے دکھ رہا ہے کشمیر ویروڈیو پر انڈیا کا باؤنسر کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے ساتھی بھارت کا یہ حصہ جو ہے وہ تیسرے پکش کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ بھارت نکائے کی کشمیر میں شانتی اور امن ہماری پراتھ مکتہ رہے گی بڑی خبر آ رہی ہے جی ٹوینٹی سے پہلے شرینار کی سرکشہ بہت کڑی کی گئی ہے یہ بڑی جانکاری آ رہی ہے ڈال جھیل میں مارکوز کمانڈو تینات کیے گئے ہیں جی آر پی ایف کے کوٹ ٹیم کے ساتھ یہ ٹیم کام کر رہی ہے سرکشہ کو لے کر دیکھیں شیری کشمیر انٹرناشنل کنونشن سینٹر میں پاک ڈال لیک میں سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں ہر طرف سی آر پی ایف کے کوک جو ایکشن ٹیم ہے وہ تینات ہے سی آر پی ایف کے کوک ایکشن ٹیم یہ تینات ہے جس کی چپے چپے پر نگاہ ہے اور ہندوستان کی تیاریوں کو لے کر ٹی وی نائن سمباد داتا ایرفان کوریشی کے جو ریپورٹ ہے اسے ہم دیکھاتے ہیں آپ کو جی ٹونٹی بیٹک سے پہلے جس طرح لگاتار کشمیر گاٹی میں سرکشہ کے انتظام چاک چوبن کیے ہیں وہی لگاتار ڈال جیل میں میرین کمانڈو سے لے کر سی آر پی ایف کے کوک ایکشن ٹیم کے جوان لگاتار ڈال جیل کے گشت کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیک تصویروں میں آپ کو دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں کس طرح سی آر پی ایف کے کوک ایکشن ٹیم کے جوان جو ہے لگاتار ایس کی آئی سی سی سے ہوتے ہوئے ڈال جیل کے اندرونی علاقوں تک ایک ابھیاس کر رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار اسی طرح ابھیاس ڈال جیل میں دیکھنے کو ملا میرے کیمرا پرسنل مرتضی اگر آپ کو فالو کرتے ہوئے دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادینک ہتھیار ہاتھوں میں لیتے ہوئے یہ سی آر پی ایف کے جوان جو ہے یہ ایک سمارٹ سولجر کے طور پر اس طرف مرتضی دکھائیں آپ ڈپلائی کیے گئے ہیں اور یہ کوئی ایکشن ٹیم جو سی آر پی ایف کا ہے اس طرف مرتضی دائیں طرف دکھاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہتھیار جو ہے ہائی ٹک ہتھیار ہے اور تمام گیجٹ سے لیس کیا گیا ہے ان جوانوں کو اور یہ جوان جو ہے اسی طرح ڈال جیل کی نگرانی لگاتار جی ٹونٹی کی بیٹر کے دوران کریں گے میرین کمانڈوز کو بھی حالا کی ڈپلائی کیا گیا ہے لگاتار ایک کے بعد ایک بوٹس جو ہے پیٹرولنگ کی جو کوئی ایکشن ٹیمز کی ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ ایک بڑا ابھیاز کہہ سکتے ہیں جی ٹونٹی بیٹک سے کچھ دن پہلے اب ایک ٹری ٹائر سکیورٹی گریٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جی ٹونٹی کی بیٹک کو لے کر راشتی راج مارک سے شہر سندگر کے اندرونی علاقوں تک جو ہے سرکشہ کو کڑا کر دیا گیا ہے اور دیکھئے یہ خوبصورت تصویریں بھی ہیں لیکن ان خوبصورت تصویروں کے ساتھ ساتھ جو سکرین پر ہم نے ڈل جھیل کیے تصویر آپ کے سامنے ہم سپیشلی لے کر آئے ہیں اس کے مطلب اور مائنے سمجھنے کے لئے کچھ اور جانکاریاں دراصل کشمیر میں جی ٹونٹی کا منج تیار ہو گیا ہے اور شرینگر میں 22 سے 25 مائی تک یہ بیٹھک ہونی ہے جی ٹونٹی ٹوریزم ورکنگ گروپ کی یہ میٹنگ ہے اور شیرے کشمیر انٹرناشنل کنونشن سینٹر میں یہ بیٹھک ہوگی ڈل جھیل کی سرکشہ کو لے کر بہت تگڑے انتظام کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سو ڈیلیگیٹس کے حصہ لینے کی امید جتائی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سرکشہ کے انتظام ہے وہ بھی بہت کڑے کیے گئے ہیں شرینگر میں دیکھیں بہت زیادہ سرکشہ کے انظام ہے اور ان انظاموں کو لے کر ہم سیدھے رکھ کر لیتے ہیں شیوانگ ماثر ہمارے ساتھ اسی جگہ سے موجود ہیں جہاں پر یہ سمیلن یہ سمیٹ شروع ہونے والا ہے شیوانگ دیکھیں ایک خوبصورت تصویریں آپ نے ہمیں بیچی ہیں اور ابھی آپ جہاں بیٹھے ہیں ڈل جیل کے کنارے سے ایک بوٹ میں وہ بھی ہم تصویر دیکھ رہے ہیں ذرا بتائیے تیاریاں کیا ہے سرکشہ کی مدنظر بلکل بلکل میں سیدھے آپ کو لے چلتا ہوں دیکھیں اس وقت میں شکارہ میں اس وقت ہوں اور ڈل لیک کے اور آس پاس کے سٹے علاقوں میں مارکوز کمانڈوز ہو یا کوک ایکشن ٹیم ہو جمہو کشمیر کی پولس ہو یا پھر این ایس جی کمانڈوز ہو ہر جگہ چپے چپے پہ آپ کو پولس تہنات ملے گی سرکشہ بل تہنات ملیں گے اس کا بڑا قرآن پریتی یہ بھی ہے کہ انوچھے تین سو سستر ہٹنے کے بعد یہ پہلی بار اور ایسا موقع آیا ہے جب اتنا بڑا ایونٹ انتراشتیہ لیول کا ایونٹ یہاں کشمیر میں ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑے لیول پہ کین سرکار کی کوشش بھی ہے کہ وہ انتراشتیہ پٹل پہ انتراشتیہ اسطر پہ منچ پہ یہ بات ساجہ کر سکے کہ جمہو کشمیر کی استیتی واپس سے سامانیہ ہو چلی ہے یہاں واپس سے کشلتہ لوٹ آئی ہے کہ ڈل لیک کا یہ ماحول دیکھئے ہزاروں کی سنکھیا میں اس وقت توریس جو ہے وہ ڈل لیک کا نظارہ لے رہا ہے اس پوری ویلی کا نظارہ لے رہا ہے پورے شہر میں ٹرافک جیم ہے جس کا بڑا کارن ہے کہ کافی زیادہ ٹوریسٹ ساؤت اور نورٹ انڈیا سے یہاں پہنچا ہوا ہے چھٹیوں کے اندر اور ایسے میں جب جی ٹونٹی کا سمیلن یہاں کشمیر میں ہو رہا ہے سو ایک سو بیس ڈیلیگیٹس پورے وشو سے یہاں پہنچ رہے ہیں نشت طور پہ کہیں نہ کہیں یہ تصویر اپنے آپ میں بہت بڑی تصویر ہے جو اندر آشتی پتل پہ بھارت اور بھارت دل جی کی خوبصورت تصویروں کے ساتھ جو سرکشہ کے انتظاموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے ایسے وقت میں جب جی ٹوینٹی سمیلن ماں پر ہونا ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا پانل اس وقت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ویوے کارجو صاحب ہے پورو راجدود ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پروفیسر راجن کمار فورین ایکسپورٹ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے میرے جنرل ریٹائر وی کے دتہ صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں چاہتے ہوں ویوے کارجو لی آپ کا سر جی ٹوینٹی کی بیٹھاک اور چائنا کا بائکورٹ کرنا what is the message دیکھیں جی ٹوینٹی کی بھارت اس وقت صدارت کر رہا ہے اور اس سمبند میں بیبین چھتروں میں بھارت کے جی ٹوینٹی کے ورکنگ گروپ جی ٹوینٹی کے منتری لیول میٹنگز چل رہی ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی میں یہ میٹنگ ٹورزم پر کشمیر میں بھی ہو رہی ہے یہ بلکل اچت ہے کہ جی ٹوینٹی کی ایک میٹنگ اگر اور دیش کے بھاگوں میں ہو سکتی ہے اور راجیوں میں ہو سکتی ہے تو کشمیر میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کشمیر بھارت کا انگ بھارت کا ایک حصہ اور اس پر بیروت پاکستان کے جو ساتھی دیش ہے جیسے ترکی ہے وہ چین ہے وہ سوہبھاوک پاکستان کی تو جی ٹوینٹی سے کچھ لینا دینا نہیں وہ جی ٹوینٹی کا سدس سے بھی نہیں اس کا تو رخ یہ ہے کیونکہ اس کا مت ہے کہ جی ٹوینٹی بیوادت چھیت رہے تو اس لیے بھارت کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہاں پہ کوئی جی ٹوینٹی کی میٹنگ رہے رکھے پاکستان کا یہ مت بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے اس کا اور انتراشتری ویدھی کے چلتے بھی اس کا یہ بلکل ایک غلط مت ہے لیکن جو پاکستانی پاکستان کے مطر دیش ہیں جیسے ترکی اور چین ہیں وہ ایک پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور کشمیر پہ انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے تو اس میں کوئی آجچر کی بات نہیں کہ اس وقت چین اور ترکی جو جی سدس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے اس کے معنی یہ نہیں کہ اور جی میٹنگ میں جی پنٹی کا جب سمیٹ ہوگا شکر سمیلن ہوگا دہلی میں ستمبر میں تب وہ نہیں آئیں گے لیکن اس میں وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے تو اسی پر میں آپ کا جواب لیتی ہوں ڈاکٹر حامد خان سے حامد خان جی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ چین آپ کی بولی بول رہا ہے تو ایسا نہیں ہے جیسے کارجو صاحب کی بات کہتے ہوئے اس میٹنگ میں نہیں شامل ہو رہا لیکن آگے وہ ضرور ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ آپ کا G20 plan in کشمیر in سری نگر فیل ہو رہا ہے میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ترکی چائنا کینیڈا سعودی عرب یہ ممالک نہیں آئیں گے اور ہو سکتا ہے اور بھی ممالک کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو حقیقت کا پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل سری نگر اور کشمیر میں آپ کیسے کروا سکتے ہیں جو کہ یونائیٹی نیشن آپ اگر جی ممالک جی ممالک اس ممو اگر ممالک سفل ہو یہ کھا کالو شکن آپ دیکھیں آپ کو بنیادی طور پر یہ موکی کھانی پڑی ہے جب آپ نے کہا کہ کوئی موکی نہیں کھانی پڑی ہے موکی تو آپ کھا رہے ہیں موکی تو آپ کھا رہے ہیں کیونکہ کشمیر گھاٹی میں جو احالات ہیں وہ پہلے سے بہت بہت بہتر ہو گئے ہیں اور اتنے فوجی اور کمانڈوز اور آٹھ لاکھ فوجے بٹھا کر یہ تو آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ آتنک بات پیوے کیا آپ کو لوگ رہی ہے میجر جنرل دتا جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے اتنا زیادہ جلدبازی میں ہے پاکستان اپنی باتوں کو لے کر کہ وہ جی ٹوینٹی کی ابھی میٹنگ شروع نہیں ہوئی ہے پہلے ہی قرار دے دیا پہلے ہی سٹیفیکٹ تھا وہ دیا ہی تو فیل ہو گیا دیکھئے ایسا ہے کہ چور چور چچیرے بھائی پاکستان نزائش کبجہ کر کے بیٹھا ہے پاک اکوپیٹ کشمیر جس کو ہم بولتے ہیں اور ادھر چین اکسے چین اور سکشم ویلی جو پاکستان نے نزائش دے دی چائنا کو اس پہ کبجہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بولتے ہیں سب یہ ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے ڈسپیوٹ تو یہ انہوں نے پیدا کیا جب اردستک اسے جینک کے اندر یون ریزولیشن ہوا جب انڈیا گیا جب پاکستان کی فوج کو باہر مار کے انڈین آرمی باہر نکال رہی تھی تو ہمارا پردان منتری گیا یونیٹڈ نیشن میں کہ اس کا ریزولیشن کر دیا جائے اور یون نے بولا کہ جب پاکستان کی پوری فوج نکل جائے گی وہاں سے اس کے بعد پلیبیس سائیڈ ہوگا نہ پاکستان کی فوج نکلی اور نہ پلیبیس سائیڈ ہوا لیکن ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے وہاں ڈیموکریٹک پرسید چلتا رہا الیکشنز ہوتے رہے وہاں کے چیپ منسٹر ایلیکٹ ہوتے رہے اکتر کی لڑائی کے بعد جب پاکستان کے دو حصے ہو گئے تو اس سمیں زلفکار علی بھٹو نے آگے اندرہ گاندی جو ہماری پردان منتری تھی ان کے آگے ہاں جوڑا کہ بھئیہ آپ میرے 93,000 پی ڈیولیو واپس کر دیں تو اس کے بعد ہم کشمیر کا مسرا ختم کر دیں گے اس بات کے اوپر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی پاکستان کے اندر ابھی چین اکسائی چین میں بیٹھا ہے وہ گھتا جی یہ تو disputed territory ہے پاکستان کیا رہے disputed territory ہے بھائی صاحب جینٹ کے ہندوستان کا ہے ابھی آگے رہے گا اور آپ اس کو کبھی چیلنگ بھی کر سکتے اور کیوں گے ہم واپس لیں گے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو اتنا نہیں بتا کہ کشمیر میں کہ اس طرح سے ابھی جو خوبصورت تصویریں آ رہی ہیں وہاں پر اس طرح سے آمن شہین قائم ہو رہا ہے وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں آپ اپنے آپ بھی اپنا ایک الگ ہراہ کلاپ رہے ہیں آپ کو شاید واقعی ریپورٹس نہیں مل رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں نہیں مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ اور کھنگال لیجئے گا کاغذوں میں اور اخباروں میں ادھر شرینگر کے رکے 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 سر کچھ اور بہت ساری جانکاری اور بھی ہیں جو شیئر کرنا ایمپورٹنٹ ہے وہ خبر اس وقت بڑی جانکاری آ رہی ہے بریکنگ نیوز ہے بریکنگ نیوز کیا ہے اس وقت وہ بتا دوں چناب ندی کے آس پاس پیٹرولنگ بڑھنے کی خبر ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ شرینگر کے لال چوک پر سرکشا چاک چوبند ہے یہ وہی لال چوک ہے جس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کی آنبان شان کا پرتیق ہے اور اس لال چوک کو لے کر بہت زیادہ سنسٹیو ایریا وہاں پر سرکشا کے بندوباز وہاں تگڑے کیے گئے ہیں اور اس وقت نسجی کمانڈو نے وہاں پر موچا سمحالا ہوا ہے دیکھیں نسجی کے کمانڈو آپ کو نظر آ رہے ہیں ماسک لگائے ہوئے اور پوری طرح سے پیٹرولنگ کو بڑھائے گیا ہے اور یہ اس لیے بڑھائے جا رہا ہے اس لیے بڑھائے جا رہا ہے کہ 22 تاریخ سے 25 تاریخ تک پورا کا پورا جو ماحول ہے وہ ایک الگ نظریے سے پورے دنیا میں دیکھا جائے گا اور اس بیچ ایک اور بڑی جانکاری آ رہی ہے بڑی خبر یہ آ رہی ہے اس وقت کی چناب ندی کے آسپاس بھی پیٹرولنگ بڑھائی گئی ہے اور بی ایس ایف کی محلہ کمانڈو اس کو تینات کیا گیا ہے چناب ندی کے آسپاس دیکھیں یہ وہ پوائنٹس ہیں یہ وہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ہیں جہاں پر جس کے ذریعے جمہو کشمیر کو پہچانا جاتا ہے اور دیکھیں محلہ بریگیٹ بھی مستیدی کے ساتھ تینات ہے اور جن ناو سے وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں جن بوٹ سے وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اس میں بھارت کا جنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے چناب ندی کے آسپاس یہ پیٹرولنگ کرتی ہوئی بی ایس ایف کی محلہ کمانڈو تینات ہیں اور پورا کا پورا ٹیم جو ہے وہ ورک کر رہا ہے اور اس بیچ ایلو سی سے اکنور سیکٹر میں ایلو سی سے اکنور سیکٹر میں سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں کیاست لگایا جا رہے ہیں کہ سیما پار سے آتنکی ندی نالوں کے راستے انٹری کر سکتے ہیں اور ایسے میں چپے چپے پر سرکشہ کے تگڑے انتظام کیے گئے ہیں اور خاص طور پر چناب ندی پر جہاں بی ایس ایف کی محلہ کمانڈو پیٹرولنگ کر رہی ہے دیکھئے ٹی وی نائن ریپورٹر انکت بھٹ کی یہ ایمپورٹن ریپورٹ پانی میں بھی کس طریقے سے ہماری سیماوں کی سرکشہ میں یہ جوان یہ کمانڈوز یہ محلہ کمانڈوز لگے ہوئے ہیں یہ تصویروں میں ہم صاف طور پر آپ کو دکھا سکتے ہیں تصویروں میں آپ دیکھئے اتیا آدونک ہتیار اور اتیا آدونک اپکرنوں سے یہ جوان محلہیں وشیش کمانڈو جو ہیں وہ یہاں پر تینات کیے گئے ہیں لگاتار پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنکیوں آتنکی سنگٹھن پاکستان کی بدنام خوفیہ ایجنسی آئیس آئی یہ پریاس کر رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں آتنکیوں کی گسپیٹ کروائی جا سکے الگ الگ جگہوں پہ آتنکیوں کو اس وقت لانچنگ پیٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ اس طرف کسی بھی طریقے سے جو انفلٹریشن ہے وہ کی جا سکے وہیں پاکستانی آرمی کی طرف سے پانچ کنٹرول روم رائن آف کنٹرول پر بنائے گئے ہیں تاکہ آتنکیوں کی گسپیٹ جو ہے وہ کہیں سے بھی کروائی جا سکے ہم نے حالی میں ہی دیکھا کہ کس طریقے سے کشمیر گاٹی کے اندر بھارتی سینہ نے آتنکیوں کی گسپیٹ والی ساجش کو وفل کیا تھا یہ چناب ندی کا ایریا ہے یہ اکنور سیکٹر پڑتا ہے سامنے اگر آپ دیکھیں یہ پاکستان کا علاقہ سیالکوٹ پڑتا ہے سوتر جو ہمیں بتاتے ہیں سیالکوٹ کے اندر آتنکیوں کا ایک لانچ پیڈ ہے جس کا نام ہیڈ مرالا ہے وہیں پر آتنکیوں کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے لیکن ان سب کے بیچ دیش کی آن بان اور شان بی ایس اف کے وشیش کمانڈو اور بی ایس اف کے جوان ہماری سیماؤں کی نہ صرف زمینی سطر پر رکشہ کرتے ہیں بلکہ پانی کے اندر بھی کس طریقے سے ہماری سیماؤں کی سرکشہ کی جاری ہے یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بیچ کڑی سرکشہ کے پیرے میں کشمیر کس طرح سے ہے لگاتار وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں اور ہم نے کچھ اور جانکاریاں آپ کے لئے کھٹی کی ہے مرین کمانڈو سی آر پی ایف کی کوارٹ ٹیم بی ایس ایف کی مہلا ساتھی ساتھ جو ٹیم ہے وہ بی ایس ایف کی کمانڈو ڈال جھیل میں آکٹیو ہیں اور دیکھیں یہ ایک ایک کر کے جو میں تصویریں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں سے شروع کریں گے دیکھیں اس جگہ سے مرین کمانڈوز آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈال جھیل میں گشت کرتے ہوئے اور ڈال جھیل کی ایک اور تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں بی ایس ایف کی مہلا کمانڈو آپ کو دکھ جائیں گے اکنور سیکٹر کی تصویریں آپ کو دکھا رہی ہوں میں جس تیسری آنک سے بھی یعنی سی سی ٹی وی کیامروں سے بھی نگاہ رکھی جا رہی ہے ڈرون سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ این ایس جی کمانڈو کی تیناتی ہے جمہو کشمیر پولس تلاشی عبیان کری رہی ہے یہ جو تصویریں اس وقت آپ کو سکرین پر چھے تصویریں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ڈال جھیل کی ہے اور دیکھیں ڈال جھیل میں تیسری آنک کا پیرا کس طرح سے این ایس جی کمانڈو کے ذریعے کیا جا رہا ہے پوری تیاری ہے اور اس پوری تیاری کے بعد اب ہامیج جی دیکھ لیجے آپ لندن سے دیکھ رہے ہیں ڈال جھیل کو لیکن یہاں پر کیا کیا حال ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوگا لیکن ڈال جھیل میں 3 لیئر سرکشہ کس طرح سے کی گئی ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے جل میں مارین کمانڈو پلس سی آر پی ایف کی کوئیٹ ٹیم ایکٹیم ہے زمین کی بات کرتے ہیں این ایس جی کمانڈو پلس سی آر پی ایف کے جوان آکٹیو ہیں کیا چاہیے آپ کو سرکشہ میں کسی طرح کی سیند لگی نہیں پائے گیا آسمان سے انٹری ڈرون ڈیوائس آکٹیو ہے ڈرون سے نگرانی رکھی جا رہی ہے یہ تین تصویریں تین جانکاریاں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں ایک بار پھر سے میں چاہتی ہوں کہ شیوانگ کا ہم رک کر لیں شیوانگ آپ تو ڈل جھیل میں شکارہ پر ہی موجود ہے زرہ بتائیے حامد جی کو کیا تصویریں ہیں وہ لندن سے باپ رہے ہیں کشمیر کو اور لندن میں بیٹھ کر کشمیر کے بارے میں وہ کیا ہی سمجھ پا رہے ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ حامد صاحب جو تصویر اپنے مند میں لیے بیٹھے ہیں وہ پرانی تصویر ہو کشمیر کی جو نو نے نبے کے دور میں دیکھی ہو لیکن موجودہ حال میں جو لوگ کشمیر آئے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہاں کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں اس ڈل لیک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو سیلانی آئے ہوئے ہیں دیش بھر سے وہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں وچھرن کر رہے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں چلنے تک کی جگہ نہیں ہے پورا بازار کھلا ہوا ہے اور کہیں بھی کوئی ایسا ڈر کا ماحول بلکل بھی نہیں ہے جس کے چلتے لوگوں کو کہیں بھی پریشانی ہو رہی ہو بلکہ ایک اتصف کا ماحول کشمیر میں اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں میں بھی پریتی اتصکتا ہے اس بات کو لے کے کہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد پہلی بار ایک اتنا بڑا انتراشتی ستر کا پروگرام یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کو لے کے وہ بہت خوش ہیں شباب آپ کا شکارہ دل جھیل کی تصویریں بھی ہم دیکھ پائیں ایک لانگ شیئر فریم دیکھ پائیں وہاں پر کس طرح کی تیناتی ہے وہ اگر آپ دکھا پائیں تو اور زیادہ ہوگا یہ پروون فیکٹ ہو جائے گا حامد جی کے لئے بلکل بلکل سنیل میں اپنے کیمرمن سنیل سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ ایک لانگ شوٹ میں دکھائیں دل جھیل کا اس وقت کا نظارہ اور تھوڑا دکھائیں کہ کس طریقے سے جو پریٹک ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جو شکارہ ہیں وہ چل رہی ہیں اور پوری جگہ جو ہے پریتی جسے کہتے ہیں سرابور ہے جو سیلانی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں موسم سوہابنا ہے اور یہ ایک بڑا کارن ہے کہ لوگ پورے دیش بھر سے یہاں پہ اس وقت آئے ہوئے ہیں بہت سارے فورنرز ہم کو یہاں ملے اور کل جب 21 تاریخ ہے تو آپ کو بتا دوں کہ کئی سو سنگھیا میں یہاں پہ ودیشی سیلانی یہاں پہنچیں گے ڈیلیگیشن یہاں پہنچیں گے اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ ایک انتراستی اسطر کا پروگرام یہاں پہ ہو رہا ہے ایک عام کشمیری سے جب آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اس لئے خوش ہے کیونکہ اس کے لئے یہاں روزگار کے جو اپرچنٹیز ہیں وہ یہاں پیدا ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو پرسپشن کشمیر اپنا بریک کر رہا ہے نہ کہ اول بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس سے یہاں پہ جو انڈسلائزیزیشن ہوگا جو ویپار آئے گا اس سے کہیں نہ کہیں ایک عام کشمیری کی جو اچھا ہے نشک طور پر عامید جی پرسپشن اور پرسپیکٹیو دونوں آپ کو کشمیر کے پرتیب بدلنے کا وقت آ گیا ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں اس سے میری بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ پورے کشمیر کو آپ نے جیل بنایا ہوا سرکشہ کے نام پہ آپ نے ہر آٹھ کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی بندوق لیے کھڑا کیا ہوا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ کشمیری تین سو ستر دوارہ ہٹنے کے بعد خوش ہے یہ کیسا خوش کشمیری ہے جو آٹھ لاکھوں کے گرا ہوا ہے پاکستان کے بارے میں ذرا بتائیے گا پاکستان سے ابھی بیتے ایک دیٹھ سال میں کوئی بڑا ایونٹ کیا ہے اپنے ملک میں کوئی بڑا ایونٹ کیا ہے پروفیسر راجن زرہ بتائیے حامید جی کو بڑا ایونٹ کیا ہے کس طرح کی سرکشہ جب آپ کے دوسرے دیشوں سے کاؤنٹ پاٹس آتے ہیں کرنی پڑتی ہے زرہ بتائیے حامید جی کو حمید جی نمزکار میں ڈاکٹر راجن کمار میرا نام ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہمارے جو ویدیس منتریاں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کسمیر is history wake up listen to me now please حمید جی please listen to me listen to me please he said very clearly that کسمیر is history wake up and smell the coffee تو آپ اس بات کو سمجھئے اور یہ آپ کے اگر پردان منتری کی بات کرو پور پردان منتری عمران خان نے کیا کہا ہے کہ پاکستان میں استطیق لگ بگ 1971 والی ہے بیواجن کے استطیق میں تو آپ اپنے دیش کو بچانے کی کوشش کریں اور کسمیر کو بھول جائیں تو میرے حساب سے آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے لئے اور دیش اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وکاس ہو اور ان چھوٹے چھوٹے جو کنٹریز ہیں جو یہاں پہ آتے نہیں ایک تو سریدنگر کی میٹنگ ٹوڈیجم کا ورکنگ کمیٹی میٹنگ ہے جی ٹوینٹی کی سمیٹ میٹنگ نہیں ہے تو وہاں پہ پاکستان کچھ بھی انفرینس کر لے اس سے کوئی فق نہیں پڑتا ہے بھارت کو چائنا کی جو پولیسی ہے سراسر گلت ہے کس میر کو لے کے بی آرائی میں ہم سامل نہیں ہوئے ہیں اور ارگنیشن اور اسلامی کنٹریز کے کچھ دیش ہیں جو کس میر کا مددہ اٹھاتے رہتے ہیں اور جہاں پہ آپ اپنا لیڈرسیپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں بھارت کہاں ممبر ہے اور آپ کہاں پہ ممبر ہے جی سیون کی سمیٹ ہو رہی وہاں پہ بھارت ابھی ہے جی ٹوئنٹی میں ہے برکس میں ہے شنگائی کوپریشن آگرائیسن میں آپ ہیں اور ہم بھی ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ پاکستان کے ستی آج کہاں پہ ہے اور بھارت آج کہاں پہ ہے تو حمیز صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دیش پہ فوکس کریں بلوچستان کو بچائیں اور کس میر کو بول جائیں آپ نے مجھے جی ٹوئنٹی پہ بات کرنے کے لیے بھلایا تو میں جی ٹوئنٹی پہ بات کروں گا نا ارے بھائی جی ٹوئنٹی پہ بات کرنے کے لیے بھلایا ہوں جی کس میر پہ خوکر ہے جس کام کے لیے بھلایا ہے اسی کا بات کروں گا یا نہیں ہامی جی ہامی جی جی ٹوئنٹی کا اس کا پاکستان تو ہے نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ابھی جس طرح سے دور رہا ہے نا وہ بہت بری طرح سے اوندے مو سے بھی اگر کوئی بڑا شب دوتا ہے تو وہ ایسی ستھی میں پہنچنے والا ہے چلے کوئی بات نہیں جنت کی حقیقت ہر کسی کو معلوم ہے کوئی مان جاتا ہے کوئی سویکار کر لیتا ہے کوئی ایسے ہی یوں ہی اپنا وقت ضائع کرتا ہے کوئی بات نہیں ایشیا کا ویلن چین کس طرح سے ہے اب میں آپ کو وہ جانکاری دینے والی ہوں آپ سوچ رہوں گے کہ ہم ابھی تو بھارت کی بات کر رہے تھے پاکستان کی بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے چین کی تو ایشیا کا ویلن کیسے ہو سکتا ہے چین آئیے ذرا ان کنٹریز کی بات کر لیتے ہیں میرے پیچھے دیکھئے یہ گلوبل ناپ سب سے پہلے تو ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں بھارت کو لے کر LSE پر لگاتار تناو کرتا رہتا ہے چین اس کے بعد بات آ جاتی ہے میں اس کے بعد تائیوان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں تائیوان بھی سب سے زیادہ پرطاڑت ہے چین کی حرکتوں سے کیونکہ تائیوان اتنا چھوٹا سا دیش ہے اس کے باوجود اس کی جو حرکتیں ہیں چین کی وہ کسی بھی طرح سے تائیوان کو اپنا حصہ ماننا چاہتا ہے منوانا چاہتا ہے تائیوان کے لوگوں کے ذریعے وہیں فلیپینز کی بھی یہی حالت ہے فلیپینز بھی چین کی حرکتوں سے تباہ ہے اس کے بعد دکشن کوریا کا زکرہ اگر کرتی ہوں تو وہاں بھی ایسی ہی ستی ہے پھر بات آ جاتی ہے جاپان کی جہاں پر اس وقت ہمارے دیش کے پردان منتری موجود ہیں جاپان بھی آزز آ چکا ہے چین کی حرکتوں سے اور اس بیچ اگلی جانکاری میں آپ تک پہنچ آنا چاہتی ہوں اس ماب کے بعد اس وقت بیویک کارجو جی مجھے اس بات کا جواب دیجے سر چین تو خود ہی اپنے وستار وادی جو تور طریقے ہیں اس کی وجہ سے اوندھے مو گرنے کے لئے تیار نظر آ رہا ہے اور اس میں صرف بھارت ہی نہیں ہے اس میں تائیوان ہے دکشن کوریا ہے فلیپین ہے جاپان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت ایک الگ سے ہی وچار بنا رہا ہے چین کو لے کر چین کے تور طریقے بہت زیادہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں چین کی ایک اگریسیف پولیسی ہے چین چاہتا ہے کہ اس کو دنیا امریکہ کے سطر کا مانے وہ تو یہاں تک چاہتا ہے کہ امریکہ کو ریپلیس کر کے وہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش بنے ہی نہیں اس کو دنیا اس کا لوہا مانے اب سب دنیا کے دیش اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ چین کی جو ایک اگریسیف نیتی ہے اس کا بیروت کرنا ہی کرنا اور ہند مہاساغر کے دیش انڈو پیسیفک کے دیش اب چین کی جو حرکتیں ہیں اس سے بلکل اب ہم انجھے اوپ گئے ہیں اور کوہرڈ ایک منفیسٹیشن ہے اس کا کی دیش دنیا کی مہا شکتیاں جو ہیں جیسے امریکہ جاپان بھارت آسٹریلیا جو بڑے دیش ہیں وہ انڈو پیسیفک ریجن میں ایک جھٹ ہو رہے ہیں اور چین کی جو نیتیاں ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور انڈو پیسیفک ریجن کے چھیتر کے جو دیش ہیں وہ بھارت کا اور ان تین اور دیشوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو چین کی جو ایک اگریسیو نیتی ہے یہ بھارتی کے خلاف نہیں ہے چین کا مطر خالی ایک ہے وہ پاکستان اور پاکستان مطر نہیں ہے ہمارے پاکستانی دوست جو پہنے پر ہیں اور نیریک جی اس مطرطہ کی بات نہیں کی جائے گی اس مطرطہ کی یہ مطرطہ ایسی مطرطہ ہے جو سہولیت کی مطرطہ ہے اور دیکھے گا آنے والا وقت یہ بھی بتائے گا کہ جب جب پاکستان کو بہت ضرورت پڑی ہے چین کی تب اس نے بلکل پیٹ کر دی ہے پاکستان کی طرف یہ بھی ہم نے دیکھا ہے آمید جی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کشمیر کو لے کر تمام طرح کے بڑے بڑے باتوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سرکشہ اتنی آپ کو تینات کرنے والی کرنے کی ستھی پڑ گئی ہے تو آپ سمجھیں کیا حالات ہے میں آپ کو سیدھے شیبانگ ماتون ہمارے سیوگی وہاں پر ہیں ٹورزم کے لیے جانا جاتا ہے جمہو کشمیر اور وہاں پر امن اور چین اس وقت قائم ہے وہاں پر ٹورزم آئے ہوئے ہیں شیبانگ آور ٹویو بتائیے ہمیں جی رکھئے رکھئے سب رکھیجے سب رکھیجے سب رکھیجے شیبانگ بلکل پریتی میں کوشش میں کوشش کروں گا کہ جو بلکل میں کوشش کروں گا کہ جو ٹورزم ہمارے ٹھیک بھگل والی بوٹ میں ہیں ان سے ہم بات کر سکیں وہ گجرات سے آئے ہوئے ہیں سورت سے وہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سیدھے ان سے پوچھتے ہیں میرے کیا نام ہے میرے نام اوشا جین ہے کہاں سے آپ آئی ہیں ہم سورت سے آئے ہیں گجرات سورت سے کتے دنوں سے کشمیر میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور جی ٹونٹی کی بڑی بیٹھک یہاں پر ہو رہی ہے انترازتی سمہارو ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو کشمیر میں آپ سرکشت محسوس کر رہی ہیں یہاں کا ماحول کیسا ہے ہمیں بتائیے یہاں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے اور کشمیر ہمیں بہت ہی زیادہ پسند آیا یہاں کا ماحول اتنا اچھا ہے کہ ہم لوگ چھے دن سے یہاں گوم رہے ہیں ہر ایک ٹائم کو انجوئے کر رہے ہیں اور ہر ایک جگہ پہ جا کے آئے سب کچھ بہت ہی بڑیا ہے تو مجھے بتائیے جب آپ یہاں ڈل لیک میں کھوم رہے ہیں کوئی من میں ڈر ہے کسی پرکار کی شنکہ ہے نہیں ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی پرکار کی کہیں شنکہ نہیں ہے پہلے سنا ہوا تھا بٹ آکے اب ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ڈرنے جیسا کچھ بھی نہیں ہے اتنی سیفٹی ہے یہ بتائیے کہ جو انوشیت تین سو ستر ہٹایا گیا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں چھے دن سے ہیں جو عام کشمیری ہے اس سے جب آپ کی بات ہوتی ہے اس کے من میں کیا ہے یہاں جو لوکل جو کشمیری سے بات بھی اتنے ایماندار ہیں اتنے اچھے کوئی دکھت نہیں ہے آج ہم پوری فیملی ساتھ میں ہیں تو بچوں کے بھی ان کو چھوڑ کر گئے ان کے بروسے تو بھی کوئی دکھت نہیں آئے کام اتنا وشواس ہے ان کے ٹھیک ہے شیوان میں آب آنے جی ٹوریسٹ خود بول رہے ہیں اب کوئی جواب بچا ہے آپ کی پاس آپ بم پھٹنے کی بات کر رہے ہیں ٹوریسٹ ماں پر انجوائی کر رہے ہیں میں اس کا جواب دے دوں میں اس کا جواب دیتا ہوں ارے آپ یہ بات سمجھیں یہ جو کیمرے کے آگے چند بچارے مظلوم لوگوں کو لاکر آپ سمجھتے ہیں مظلوم لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہامیج جی کمال کی بات کرتے ہیں آپ کمال کی بات آپ کے خود کے ملک میں ایک کے بعد ایک دندر آتا بم پھٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مظلوم لوگوں کو اکھٹا کر لیتے ہیں کہیں سے مظلوم مدلک کمال کی بات کر رہے ہیں آپ ہامیج جی میری بات نہ کر رہے ہیں میجو جنرل دتا جی بھی آپ کی بات اسے بلکل ہی ڈساغری کر رہے ہیں میتی آج پورا پاکستان جیل بنا ہوا ہے اور یہ شیری نگر کو جیل بول رہے ہیں اگر وادی یہ خود بھیجتے ہیں آپ بھیجو ہم ان کو ماریں گے آپ یہ جو بندوکے لے کے گھوم رہے ہیں یہ آپ کے بھیجے ہوئے ٹٹووں کو مارنے کے لیے ہیں آپ جتنوں کو بھیجیں گے اتروں کا ماریں گے ایک سیکنڈ میجو جنرل دتا جی ایک منٹ سنیے سنیے ہامیج جی پاکستان میں اسی طرح مظلوم لوگ شکارے پر گھومتے ہوئے دکھے ہیں کیا آپ کو پاکستان میں شکارے پر ایسی مظلوم لوگ آپ کو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان میں کیا کر رہے ہیں یا پاکستان پاکستان آج کے دن میں جیل بنا تو پاکستان جیل بنا ہوا ہے آج جی ٹوینٹی کی بات ہے نا دیکھیں آج جی ٹوینٹی کی بات ہے جی ٹوینٹی میں یہ ہے کہ انڈیا فیل ہو گیا ہے یہ تو ہم پرسو بات کریں گے کون فیل ہوا کون پاس ہوا ہمیں جی اس میں میں آپ کو یہ صلاح دینا چاہوں گی یہ پرسپیکٹیو ہے جس نظریے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی نظریے سے آپ کو نظر آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک فیل ملک کو ریٹیزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا ملک میں وہاں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کو فیل نظر آ رہی ہے ارے جی ٹوینٹی کی گروپنگ میں اگر دو تین کنٹریز کے نمہندے نہیں آئے تو فیل ہو گیا بھا جیوہ نائنٹی نائن پرسنٹ نمہندے وہاں پر موجود ہیں اور سو سے زیادہ لوگ وہاں تینڈ کرنے والی ہیں انٹرنیشنل دو تین آدمی آپ کے جو بھاڑے کے ٹٹو نہیں آ رہے تو اسے کشمیر کی جی ٹوینٹی تو فیل نہیں ہو لے والی نا آپ چین ہو گیا تلکیہ ہو گیا OIC کا میمبر ہو گیا سعودی عرب ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے اور تو سارے آ رہے ہیں نا وہاں پر آپ دیکھیں گے جب 22 تری کو میٹنگ چالی ہوتی ہے فیل کون ہوگا پاس کون ہوگا آپ کو پتہ چال جائے گا تو انڈیا کے چینل کے علاوہ بس صرف انڈیا ہی دکھائے گا باقی دنیا نہیں دکھائے کسی نگر کا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ انٹرنیشنل میڈیا دکھائے گا آپ کو آپ دیکھئے گا مجھے لگ رہا ہے ہمیں جی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک آپ نا آپ ایسٹالوجی کا بھی کام کر لیجے کیونکہ آپ فیل بتا دے رہے ہیں آپ بھی بتا دے رہے ہیں کہ کوئی میڈیا نہیں دکھائے گا دوسری کانٹریز کا تو مطب کمال کی بات اتنا hypothetical کیسے کوئی ذکتی بول سکتا ہے جس کے آگے ڈاکٹر لگاؤ پروفیسر راجن پروفیسر راجن ڈاکٹر میر کی باتوں پر آپ کیا کہیں گے لیکن انڈین میڈیا اگر انڈیا کی بات کرتی ہے تو بلکل جسٹی فائیڈ ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں آپ تو انگلینڈ میں ہیں جب آپ ایک نومس دیکھ لیجے گا اس میں ہنڈیو کسنجر جو کی فارمال سیکریٹی او سٹیٹ ہے ان کا انٹریو آیا ہے اور انہوں نے کلیلی بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے اس کی پرسنسہ کی ہے تو حمید صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور بھارت کی ویدیش نیتی کی پرسنسہ آپ کے عمران خان کر رہے تھے وہ بول رہا تھا کہ پاکستان کی پولیسی بھارت کی جیسے ہونی چاہیے تو آپ اپنے آپ کے خود کے پردان منتری بول رہا ہے کہ پاکستان کی نیتی بھارت جیسے ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھا رہا ہے ابھی دیکھیں کسمیر کے ایشو پہ بھی انٹرنیشنل اوپینین پوری طرح سے بھارت کے پکش میں ہے ہاں ایک دو کنٹری ہیں چین اس میں ہو جائے ترکی ہو جائے اس کے علاوہ کوئی بھی کسمیر کے ایشو پہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے سارے دیشوں کو پتا ہے کہ تیریجم کی جو سمجھے ہے وہ پاکستان کے کارانے ایک ایجنڈا ہے ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ وہ دیش ہے جو نئی سمرتن کرنا چاہتے ہیں جس میں چین سب سے پہلے ہے پاکستان اس کا ساتھ دیرہ اور ترکیہ ہے آپ سبھی خاص مہمانوں کا بہت بہت شکریہ لیکن ایک بات صاف ہے جی ٹوینٹی کا یہ اس وقت جو سمیٹوں نے جا رہا ہے جو ٹورزم کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بھارت اس میں بہت بہتر طریقے سے نہ صرف اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آنے والے وقت میں آپ آنکھڑوں کو دیکھے گا وہاں پر ٹورزم کے موقع اور بڑھیں گے آپ سبھی خاص مہمانوں کا شکریہ ویورس کا بھی تھانکیو سو مچ